اسرائیل میں شدت پسند یہودیوں کا تختہ الٹانے کی تیاریاں سابق اسرائیلی وزیراعظم کا دعویٰ ہے کہ نئے ممکنہ حکومت فلسطینیوں کو حقوق دے گی پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرے گی تفصیلات کے مطابق اسرائیل کے سابق وزیراعظم اور شروع شرم کے سابق میر اہد المارٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے موجودہ وزیراعظم نتن یاہو کا دور اقتدار ختم ہو گیا ہے ایک طور خبر ایسا ادارے کو دیئے گئے انٹرویو میں اہد المارٹ کا کہنا ہے کہ نتن یاہو اب دوبارہ اقتدار میں نہیں آئیں گے جبکہ وہ کڑے احتساب کا سامنا بھی کریں گے اہد المارٹ کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی اگلی ممکنہ حکومت نتن یاہو کے مقابلے میں شدت پسند نہیں ہوگی کبھی امکان ہے کہ اسرائیل کی نئی حکومت خطے میں امن قائم کرنے کی کوشش کرے گی اسرائیل کی نئی حکومت فلسطین تنازے کے حل کی کوشش بھی کرے گی کوشش کی جائے گی کہ فلسطینیوں کو حقوق دے کر الگ ملک بنانے کی اجازت دے دی جائے تاکہ اسرائیل اسلامی ممالک سے تعلقات بہتر کر سکے اہد المارٹ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو اب اسلامی ممالک کے ساتھ معاملات بہتر کرنا ہوں گے یوروشلم اور گولن پہاڑیوں کو اسرائیل کا حصہ قرار دینے کا فیصلہ غلط ہے اس سے خطے میں حالات مزید خراب ہو گئے ہیں اہد المارٹ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے چاہیے پاکستان اور اسرائیل کے درمیان کوئی براہ راست تنازی نہیں ہے امکان ہے کہ اسرائیل کی نئی حکومت فلسطین تنازیہ حل کر کے پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کرے گی واضح ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان کسی قسم کی سفارتی تعلقات قائم نہیں ہے پاکستان نے آج تک اسرائیل کو بطور ملک تسلیم نہیں کیا